ایک اچھی خبر یہ ہے دوستو کہ گلگت بلتستان میں آپ اپنا یوٹیوبرز، ویلوگرز، انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری، ویزیشنز اور سارے آرے ہیں اب یوٹیوب پہ اب یہ اچھی خبر اس لیے ہے کیونکہ اب امہ ایوہ اس بھرک اور یہ سارے انگرزوں کی ضرورت نہیں ہوئی یہ لوگ تو فل بیسے لگا کے لے کے ادھر آتے ہیں ہمارے پیسے سے ہمارے گلیو بنا کے ہمارے اوپر پیسے کماتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا پہلا ہم جانتے نہیں تھے نا آپ دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں ایک ٹیم بانانا ہوگا جتنے نہیں لوگے سارے آزوائے ٹرائی کرو اب جو ہے دنیا گلوپلائز ہو چکا ہے انٹرنیٹ اپنے اروج پہ پہنچ چکا ہے فریلانسنگ آپ کر بیٹھ کے آپ جو ہے آرام سے کما بھی سکتے ہو تو بس اچھی خبر یہ ہے کہ اب ہم جو ہے گلگت بلتستان کا جو ریل امیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں گے پہلے جو ہم ڈیپینڈنٹ تھے کہ کب آئے گا پی ٹی وی والا بندہ کب آئے گا جی اوکا نمائنگا یہ لوگ کب آئیں گے اور ہمارے جو ہے کلگت بلتستان پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم یہ ہے اب وہ ہے بائے ہمیں کسی کا ضرورت نہیں ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کسی کے آگے جو ہے ہاتھ پہ لاؤ اب جو ہے دیماغ اور حضورہ کے دستو کیا چیز دکھانا ہے کیا چیز نہیں دکھانا ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے دوستو ہاں کوئی اگر چھوٹا چینل ہے وہ آگے نہیں جا رہا ہے تو اس کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ آگے جانے کی ضرورت ہے دوستو ایک دوسرے کو سکھانے کی ضرورت ہے اب وہ دور گیا کہ ایک بندہ ترقی کرتا ہے تو دوسروں کو نیچی دکھاتا ہے وہ دور گیا اب دور آگیا ہے جب ایک در بندہ آگے جاتا نہ تو وہ دس بندے ساتھ دکھے جاتا ہے اب یہ دور آگیا ہے ٹیم وارک آپ ٹیم وارک کرنے کی ضرورت ہے دوستو خود کو سپیشلائز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس اچ 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 ایڈوکیشنسٹ ریسرچرز سائنٹیسٹ فیلسٹرز ڈاکٹرز انجنیئرز سب کچھ ہے بھائی بس ہمیں کل گائیڈنس نہیں ہے کی کس سمجھانا ہے خود کو کس طرح پروموٹ کرنا آگیا بھائی اگر ایک اچھے ڈوکٹر ہے نا تو تو آپ بھی جو ہے گھر بیٹھ کے آن لائن جو ہے بندوں کا سرجری کر سکتے ہو یہ سب ہوتا آن لائن یا آپ گھومنے والا بند ہے تو آپ بھی لوگیں کر سکتے ہو چکا چکا جاؤ اور بات کرو دکھاؤ چکا دکھاؤ لوگوں سو ملو لیکن پوسٹیو چیزیں دکھانا ہوگا نیگٹیو چیزیں کو آوائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ نیگٹیوٹی آرڈی دنیا میں بہت زیادہ ہے اور کوئی نہیں چاہے گا کہ تمہاری بھکار فضول نیگٹیو جیسے دیکھیں وہ زیادہ نہیں چلتا ہے دوستو وائرل تو ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایمیج بھی خراب کرتا ہے بی سکل فول یا آپ کو کوئی کام آتا ہے آپ کوئی میکنک ہے بائک ٹک کرتے ہو یا گھاڑی ٹک کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو وہ ویڈیو بناو ویڈیو میں دکھاؤ ٹیٹوریلز دکھاؤ کہ بائی اس جو بائی کا جو یہ ہے پسٹین ہے کچھ ہے چین ہے گراری ہے کچھ بھی ہے اس کو دیکھ سکرتے ہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اب میں ویلوگیں بھی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرا جو کمیونکیشن سکلز ہیں وہ طلب پڑے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہو اب جو ہے چوٹے چوٹے بچے بھی جو ہے یوٹیوبر بنے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن آپ نے یوٹیوبین کے ساتھ کوئی اور کام بھی کرنا ہوتا ہے unless you are a million you have a million subscribers اور آپ کا اتنا ویورشیپ ہے I hope you're getting my point کہ شنال کا یہ جو فیشن ویک ہے اس میں کیا کیا سلایا تھا بندو نے یہ سٹیچن کس طرح کرتے ہیں یہ تک کس طرح لگاتے ہیں اس طرح شادیوں نے کپڑے کس طرح بناتے ہیں کیا پہننا چاہیے اس دور میں میں کپ دکھاؤ کچھ بھی دکھاؤ لیکن اگر آپ سکل فول ہیں تب یا رینڈا میں سے کوئی مزاق کو لگو بنا کے پر اس کو ٹوٹوریل نام دیا تو پر لوگ بھاگ بھی سکتے ہیں you know struggling is the meaning of life alright defeat and victory are the end of god you're not struggling you're just struggling to get viral like in seconds yeah you get viral you get million views what about the other day what you gonna do then so get specialized get your own content use your own brand go out do something if you want it go get it using others content without even asking okay if i give you if anybody gives you permission that's none of my headache okay so what type of content are you making please comment below